موسیقی کراچی میں ہونے والے جرائم کے ذمہ دار پیپس پارٹی کی سندھ حکومت ہے سندھ میں چلنے والے سسطم کے سربراہ آسیولی زرداری ہیں جو کہ پولیس کے ذریعے چلایا جاتا ہے بین ازیر بھٹو شہید کی سیکیورٹی کے لیے جرائم پیشہ لوگوں کو تائنات کیا گیا اور یہ تائناتیاں سابق صدر آسیولی زرداری نے خود کروائیں تھیں یہ دعویٰ کیا ہے سابق ایس ایس پی ملیر راہ انوار نے سامانیوز کے پروگرام دو ٹوک میں سابق ایس ایس پی ملیر راہ انوار نے بتایا کہ کراچی میں ہونے والے جرائم کی ذمہ دار پیپس پارٹی کی سندھ حکومت ہے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور بد امنی کا براہ راست نہ سہی لیکن سیاسی شخصیات سے تعلق ضرور ہے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پھر بھی حالات کچھ بہتر تھے تب قائم علی شاہ سندھ کے وزیر آلہ تھے تب بھی بہت سے معاملات تھے لیکن اتنا کھل کر کچھ نہیں ہوتا تھا اب تمام کام کھل کر پولیس سے کروائے جاتے ہیں سندھ میں چلنے والے سسٹم کے سربراہ آسیولی زرداری ہیں کراچی میں سسٹم پولیس کے ذریعے چلایا جاتا ہے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کروائے جاتے ہیں آپ جس جگہ چاہیں درخواستیں آپ کی درخواست کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی اس وقت 99 فیصد پولیس کرپ ہے گوشتہ پانچ سال کے دوران سسٹم نے 700 ارب روپے کی کرپشن کی ہے سندھ حکومت کے ذریعے کرپشن کے 700 ارب روپے ملک سے باہر منتقل کیے گئے اس سسٹم کے تمام لوگوں کی کینیڈا، ترکی، تبائی، لندن اور امریکہ میں جائدادیں ہیں اب چین میں بھی یہ کام شروع کر دیا ہے کیونکہ وہاں زیادہ جانچ پرک نہیں ہوتی اس سب سے بڑی بات بتاتا ہوں ان کے پاس ایک مشتاق نامی لڑکا تھا جس کا بھائی اٹھارہ اکتوبر واقعہ میں شہید ہو گیا اس کو انہوں نے نوکری پر رکھا جو ان کے سارے کام کیا کرتا تھا یہ ان کا خاص آدمی تھا اور ہر طرح کا کام مینج کرتا تھا دوائیاں اور کھانا تک وہ دیتا تھا بلاول ہاؤس کے کےک کی ادائیگی تک جالی اکاؤنٹ سے کی گئی میں نے ایک ویڈیو میں بھی اس کی شناخ کی تھی کہ موڈل آیان علی کو وہی ائرپورٹ پر چھوڑنے گیا تھا جب پانچ لاکھ ڈالر اس سے پکڑے گئے تھے زین ملک نے بہریہ ٹاؤنٹ کے اکاؤنٹ سے آسے زداری کے مینجر مشتاق کے اکاؤنٹ میں آٹھ ہرب روپے ٹرانسور کیے ویپس بارٹی کی حکومت نے بہریہ ٹاؤنٹ کو تیرہ سو روپے کا فائدہ پہنچایا بعد ازاں اس کا کیس بھی بنا اور یہ سب جی آئی ٹی میں لکھا ہے اس کے اکاؤنٹ میں آٹھ ہرب روپے تھے وہ دبائی میں تھا وہاں سے اسے لندن بھگا دیا گیا اگر وہ صرف مینجر تھا تو اس کے پاس آٹھ ہرب روپے کہاں سے آگئے اور جب اس کے پاس اتنی رقم ہو تو وہ آپ کی نوکری کیوں کرے گا یہ سب ہوا ہے اور اس کے تمام ثبوت بھی موجود ہیں اینکر نے بینجیر بھٹو کی سیکیورٹی پر تائنات لوگوں کے حوالے سے سوال کیا تو اس پر آؤ انوار کا کہنا تھا کہ مجھے بینجیر بھٹو کی اس وقت کی سیکیورٹی پر شکوک و شبہات ہیں کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کراچی میں میری بہت عرصے تک سروس رہی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کرمنل رکارڈ ہے جیسے خالد شہنشاہ تھا جس کا گولی مار تھانے میں کرمنل رکارڈ ہے یہ وہی شخص ہے جو راول پنڈی میں جلت سے کے دوران بینجیر بھٹو کے پیچھے کھڑا تھا بعد میں شخص کا قتل ہو گیا اس طرح بلال شیخ کا بھی کرمنل رکارڈ تھا انیس سو نوے میں میں نورت نازم آباد کے تھانے میں تھا ایک ہمیرہ انجم نامی لڑکی کو نازم آباد گورنمنٹ کالی سے باہر نکلتے ہی بلال شیخ نے گولی مار دی تھی بلال شیخ کے خلاف تین سو دو کا کیس بنا اسی طرح ان کے خلاف ڈکیٹی اور چوری کے بے تہاشا کیسز ہیں یہ ان کیسز میں گرفتار بھی ہوئے تھے میں نے خود ان کو ہتکڑیوں میں دیکھا ہے انہوں نے بتایا کہ عاصف زداری کی جیل میں رحمان ڈکیٹ سمیت دیگر جرائیں پیشہ لوگوں سے دوستی ہوئی بین عزیر کی سیکیورٹی عاصف زداری نے تائنات کی تھی انہوں نے خود تمام لوگوں کا انتخاب کیا تھا عویز مظفر ٹپی وزیر آلہ ہاؤس میں بیٹھتا تھا اس کو اختیارات دیئے گئے تھے اس کا زمین کا قبضہ مافیا گروپ تھا اور وہ یہی کام کرتا تھا لیکن جب اختلافات ہوئے تو اس کو زداری صاحب نے نکال دیا بلاورہ ہاؤس کے اطراف کے گھر زبردستی خالی کرائے گئے پولیس کو بھی استعمال کیا گیا ان کے پاس اور بہت سے لوگ ہیں زمینوں کے ریکارڈ کے ریجسٹر پھار دیئے گئے دوسرے لوگوں کے لیے کھاتے چڑھائے گئے اگر سیرسی کی تحقیقات ہو جائیں تو یہاں سے ہی اتنا پیسہ نکلے گا کہ ملکی معیشت ٹھیک ہو جائے گی ایک سوال کے جواب میں راہ انوار نے بتایا کہ بین ازیر قتل کیس کی جی آئی ٹی میں مجھے نامزد کیا گیا تھا لیکن میں نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے کیونکہ وہ جی آئی ٹی غلط تھی اس میں پرویز مشرف ڈی آئی جی سعود عزیز ایس 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 پی خرم شہزاد کا کوئی قصور نہیں تھا کوئی کریمنل ایکٹ نہیں تھا جو اوصل لوگ پکڑے گئے تھے تو وہ بعد میں چھوڑ دیے گئے مگر انہوں نے پولیس اہلکاروں کو چالان میں نامزد کر دیا میں نے خرم شہزاد سے کہا تھا کہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں میں خود گوائی دوں گا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں تھا اور چالان میں زبردستی نام ڈالا گیا راہ انوار نے الزام آئیت کیا کہ جنائم کے خاتمے یا غریبوں کی بھلائی کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی ماضی میں آسوزہ داری کے صرف بلاول ہاؤس آواری ٹاور کے پیچھے والے علاقے میں ان کے والد کا گھر تھا اس کے علاوہ ایک گھر نواب شاہ میں تھا اب دیکھ لیں کتنے گھر بنا لیے ان لوگوں نے لارکانہ نوڈیرو میں زلفکار لی بھٹو کا ایک گھر تھا آج وہ گھر اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ وہاں ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا ہے اب تو وہاں بہت بڑا جلسہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ لوگ تو روز کا اربو روپے کا کالا دن بنا رہے تھے